نماز کے مسائل چل رہے ہیں پرائز واجبات سنتیں مغروفات جان ہو چکے ہیں آج نماز کے مفسدات جان کرنے ہیں جن عمل جو عمل کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے فاسد ہو جاتی ہے اس میں سب سے پہلا ہے قصدن یا بھولے سے نماز میں کلام کرنا جان بوجھ کے یا بھولے سے اگر کلام کر دیا ان کو بات چیز کر دی کسی سے تو نماز ٹوٹ جائے گی تھوڑا ہو یا بہت ہو نماز میں آہ اوف آئے یا رونا اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے ہاں اگر تلاوت میں دوزخ کا یا عذاب کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کے ڈر سے بننا روتا ہے اور اس کی بن جاتی ہے اس کی ممانیت نہیں ہے قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز میں اتنا مڑ گیا کہ سینہ قبلہ کی طرف سے مڑ گیا سینہ قبلہ سامنے ہے تو اتنا مڑ گیا کہ سینہ قبلہ سینے سے مڑ گیا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی کسی نے سلام کیا اور اس کے جواب میں وہ علیکم السلام کیا دیا اس نے علیہم نے بیان کیا تھا مکروحات میں کہ کسی نے ہاتھ کے شرعہ کیا تو وہ مکروح ہے اگر وہ علیکم السلام اس نے کہا دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی نماز میں کوئی چیز کھا پی لی کھا پی لینے سے چھوٹی سی بھی چیز اگر تل برابر بھی کوئی چیز اگر اس نے کھا لی تو نماز ٹوٹ جائے گی دانت میں اگر کوئی چیز پھسی ہوئی تھی اور چنے کے دانے کے برابر یا اس سے کم تھی تو نماز ہو جائے گی اگر اس کے برابر تھی یا اس سے زیادہ تھی تو نماز ٹوٹ جائے گی نماز میں خوشی کی خبر سنی یا غم کی خبر سنی خوشی کی خبر پر الحمدللہ کہا جاتا ہے یہ اگر کہا دیا اور اسی طرح نماز پڑھ رہا تھا اعلان ہوا گئے بیادی فوت ہو گیا ہے جن سے نکل گیا اسی طرح اپنے امام کے علاوہ کسی کو لقمہ دینا جہاں پہ جماعت ہو رہی ہے پیچھے بندہ ایک کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے امام صاحب سے کوئی غلطی ہوئی وہ پیچھے سے اس نے لقمہ دیا وہ اس جماعت میں شامل نہیں ہے امام کو لقمہ لینا بھی نہیں لیکن امام کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیچھے دیکھ نہیں سکتا کہ پیچھے جو مفتدی ہیں میرا ہے مقتدی ہے یا بائر والا ہے اس کی نماز بہرحال ٹوٹ جائے گی اپنے امام کے علاوہ اس کے اوپر بھی اختلاف ہے اپنے امام کے امام کے بارے میں آ جاتا ہے کہ امام صاحب وہ قرآن میں وہ وہاں سے تلاوت کریں جہاں سے انہیں پکا یاد ہو اور اگر غلطی ہو جاتی ہے تو پہلے تو چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ امام صاحب خود جو ہے وہ اس کو ٹھیک کریں اور اگر ٹھیک نہیں ہو رہا اور آپ نے ایک بڑی آیات یا تین چھوٹی آیات سے کم پڑا ہے بھی اگر زیادہ پڑا ہے تو اسے وقت رکوع کر لیں اور اگر کم پڑا ہے تو امام مقتدی جو اپنا مقتدی ہے وہ امام کو برحال لکمہ دے سکتا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ بہتر ہے کہ نہ دیا جائے امام کو وہاں سے پڑھنا چاہیے کہ جہاں سے اس کو پکا یاد ہو اور اگر اس نے تین آیات پڑھ لیں ہیں چھوٹی اور غلطی ہو گئی ہے تو وہ لکمہ لیے بغیر رکوع کر دے نماز اس کی ہو جائے گی قرآن قرآن کرتے ہوئے کوئی ایسی بڑی غلطی کرنا جس سے مانے دبدیل ہو جائے بالکل یہ مانے غلط پلٹ ہو جائے اس طرح کی غلطی کر دی اگر قرآن میں تو اس سے نماز ٹھوٹ جائے گی عملے کثیر عملے کثیر کہتے ہیں کہ بندہ ایک نماز پڑھ رہا ہے جہاں پہ باہر سے ایک آدمی آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اس کو اس وقت وہ اس نے ہاتھ اپنے دونوں چھوڑے ہوئے ہیں یا کوئی ایسے سے کر رہا ہے وہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھنا اس کو عملے کثیر کہا جاتا ہے اس طرح کا عمل جو ہے وہ کرنا کہ باہر سے آ کے دیکھنے والا بندہ یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا کچھ اور کر رہا تھا پھر وہ آدمان دیتا ہے یہ عملے کثیر ہے اس سے بھی نماز فاصل ہو جاتی ہے دو صفوں کی مقدار چلنا یہاں پہ ایک صف میں جگہ خالی تھی پیچھے سے ایک آدمی اس کو چاہیے کہ وہ پاؤں اٹھائے نہیں پاؤں گسٹ کر یہاں پہ آ جائے اور اسی بندے کو نہیں چاہیے کہ وہ یہاں پہ آ جائے وہ والا یہاں آیا تو یہاں والے کو چاہیے کہ وہ آگے چلا جائے دو صفوں کی مقدار اگر کوئی ایک آدمی چلا تو اس سے نماز اس کی ٹوٹ جائے گی یہ عملے کثیر ہے سجدے والی جگہ کا ناپاک ہو جانا کسی وجہ سے سجدے والی جگہ ناپاک ہو گئی اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی یہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا شرائط میں جگہ کا پاک ہونا ہوا کسی طرح سطر کھل جانا تحمد بندی ہوئی تھی یا کوئی اور چیز تھی وہ کھل گی اور اتنی دیر کھلی دی اتنی دیر ایک رکن رکن سبحانہ ربی العظیم جتنی دیر کہا جاتا ہے یہ ایک رکن کی ادا کرنے کی جتنی دیر اگر کھلی رہی تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گا اگر اس سے کم میں اس نے فوراں باندھ لی تو نماز ہو جائے گا دعا میں ایسی چیز مانگنا جو بندوں سے مانگی جاتی ہے اللہ مجھے سور جاتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز جو انسانوں سے مانگی جاتی ہے اس طرح کی کوئی چیز مانگنا اللہ سے نماز کے دورانے اور نماز میں قیقہ مار کر ہسنے سے اگر دورانے نماز اتنا ہسا کہ دائیں بھائیں والوں کو آواز آگئی اس سے نماز ٹوٹ جائے گی اور ذہن میں رکھیں کہ اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صاحب اسی طرح سا نماز اس کو وضو بھی کہا اس لئے فقہان نے لکھایا کہ اگر نماز میں جو آدمی اس طرح ہستا ہے زور سے اس کا نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا لیکن نماز جنادہ کے بارے میں اگر وہ ہستے تائس اتنا زور سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا نماز سے ٹوٹے گا امام سے آگے بھاڑ جاتا امام صاحب رکوع میں کھڑے ہوئے ہیں ابھی انہوں نے اللہ حافظ پہلی بندہ سجدے میں چلا گیا امام سے اگر آگے نکل جائیں تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے انہوں نے سے نماز توڑ دینی چاہیے بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ اگر نہیں توڑے گا تو گناہ گار ہوگا سب سے پہلی چیز ہے اگر نماز کے دوران اس نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص ہے اور وہ جا رہے آگے کھائی ہے کواں ہے اس طرح بھی تو چیز نقصان اس کی جان کا نقصان ہو سکتا ہے اسے چاہیے کہ نماز توڑ کے اگر آپ نے دیکھ لیا تو فوراں آپ نماز توڑ کے اس کی دھر جائیں والدین اگر آپ کو بلاتے ہیں بوڑے والدین ہیں بیمار ہیں اس کے لیے بھی اس کے لیے یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے امرجنسی کال اس انداز بیان سے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ کال امرجنسی ہے یا نارمن کال ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں ساتھویلے کمرے میں وہ لیٹے ہوئے ہیں انہیں نہیں پتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نماز مختصر کر کے اگر امرجنسی کال نہیں ہے تو نماز مختصر کر کے پھر ان کے پاس جائیں اگر دیکھتے ہیں کہ امرجنسی کال ہے وہ خدا رہا خاصا گر جاتے ہیں یا پیشتر ہی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو نماز توڑ دیں اسی طرح کوئی خاتون ہے اس نے سانن وغیرہ رکھا ہوا ہے دودھ رکھا ہے اسے اندیشہ ہوا کہ جل جائے گا یا ابل جائے گا گر جائے گا نقصان کا اندیشہ ہے اس سے بھی جائیے کہ نماز توڑ دیں وآخر دعوانا وآخر دلاللہ نماز توڑ دیں نماز توڑ دیں سوال آپ کا یہ آئے کہ دیکھ کے قرآن پڑھنے سے نماز ٹوک جاتی ہے اس میں ایک بات جو میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس میں آناف کا فتوہ کچھ اور ہے شافیوں کا فتوہ کچھ اور ہے اور آناف کا فتوہ ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو ان کو امام صاحب کا فتوہ نہیں پتا ہے امام صاحب کا وہ اس طرح مختلف عالم جو ہے مختلف اس کے پر فتوہ بلتے ہیں کہ جی وہ پھر کرنا پڑتا ہے تو پھر جے میں رکھنا پڑتا ہے پھر یہ کرنا پڑتا ہے تو اسے امام صاحب کو فتوہ یہ نہیں ہے امام حفظ صاحب کا اپنا فتوہ یہ نہیں ہے امام صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر مشابط ہے عیسائیوں اور جودیوں کے ساتھ لہذا یہ عمل نہیں کرنا چاہیے آپ دیکھا ہوا کہ جودی اور عیسائی جب انہیں عبادت کرتے ہیں تو کتابیں اٹھا ہی کرتے ہیں امام صاحب نے اس کی قرآت مشابط کی بنیاد دیکھی امام حفظ صاحب اللہ علیہ وسلم اچھا جی ایسے تو سب کو نازعی ہے میں کوشش کروں گا کہ جو جس میں پہلے ہم نے کہا کہ سیرت کی حوالے سے بھی ہماری سیرت جو ہے ہماری کوشش ہے اور انہیں عرقی صاحب کو جنگلے کے لئے چل رہے ہیں اور پھر جو ابن کسیر کے حوالے سے کہ حدیث کے حصولوں پر جو چیزیں اوثنٹک جو حضیح سے ثابت ہیں ان کے پر بات کریں سیرت میں نہیں پاتھ سازی کیونسی روشنی میں بیان کیلئے ہیں اسی لئے شاید ہم محسوس کر رہے ہوں کہ اس کے اندر وہ چاشنی کانیوں کی نہیں ہیں جو عام حالات میں ہم سنتے ہیں تو یہی میری کوشش ہے ذل حج کے دنوں کے بارے میں راتودرہ ابن عباس کی ایک روایت کیوئے ایک دیس ہے نئی پاس فرمایا ہے کہ سال کے اندر ان دس دنوں کے عمل کے علاوہ کوئی احساس دن نہیں ہے جس کا عجر اللہ تعالیٰ کو جو اس سے زیادہ عمل پسند ہو جب اس سے زیادہ عجر ہو تو صحابہ نے سوال کیا کہ حضور جہاد سے بھی ان دس دنوں کے عمل جو ہیں فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک پورے سال کے ہر عمل سے بہتر ہے تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جہاد سے بھی زیادہ سوائے اس شخص کے عمل کے جو جہاد میں گیا اور اپنا مال اور جان دونوں نے اٹھا آئے شہید بھی ہو گیا جو جانور تھا یا جو بھی تھا وہ سارے وہ بھی ختم ہو گیا اس کا عجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زیادہ ہے باقی اس کا عمل جہاد ہے اس حدیث کو ہم دیکھیں تو ایک تو میں دو تین چیزیں سے بازے نظر آتی ہیں ایک کہ رمضان کی راتوں کی عمل ہے اہم اور ان دس دنوں کا دن کا عمل جو ہے عمل نماز ہو روزہ ہو آج ہو زکاة ہو ان تمام چیزوں کی روح یا بنیاد جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے تمام چیزوں تو اس میں ان دس دنوں میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا چاہیے یہ ذکر کے حوالے سے کچھ ضعیف حدیث ہیں جو کہ مطلب میں نے آپ سے کہا کہ جن کا ذوف ہوتا ہے فقہ کے حوالے سے پرسنل لاؤ کے حوالے سے ان دنیز کی اپنی اگردہ بیعث ہوتی ہے اور وہ بہت غلط العام بہت مشہور ہو چکی ہیں ایک حدیث ترمیزی میں ہے کہ ان دس دنوں کی عبادت کے علاوہ لفترہ کوئی چیز سے غلط سن نہیں اور ان کا عجر سال بھار کے روزوں سے زیادہ اور ان کی رات لارت و قدر کے برابر یہ حدیث جو ہے اس میں دو رابی جو ہے ایک کی تو سماعت ثابت نہیں ہے اس سے رابی سے اور ایک رابی خود کمزور ہے یہ حدیث اس طرح نہیں پھر ایک روایت جو ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ عام ہے ان نو دنوں کے روزے رکھنا اور یہ بہت زیادہ ہے اس کے برے بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ آگے پیچھے نیٹ بے بھی آگے پیچھے جو ہے بی بی عائشہ کی روایت ہے بی بی عائشہ مرما ہے کہ میں نے نئی پاس سلسلوں کو ان نو دنوں میں کبھی روزے رکھتے نہیں دیکھا زیادہ کے لیے نو دن ہے بی بی عائشہ کہتی ہے میں نئی پاس سلسلوں کو کبھی نوزر کی جائے عرفہ کا روزہ ثابت ہے نو زلاج کا جمع عرفات کا وہ اس کے بارے میں نئی پاس سلسلوں کو فرمایا بڑی واضح حدیث ہے کہ اس لن کا روزہ آشورہ کا روزہ سابقہ ایک سال کے گناہ بخش دیتا ہے اور عرفہ کا روزہ جنہی نو زلاج کا روزہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ سابقہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کی گناہ جو ہے اللہ کی روزہ بخش دے گا عرفہ کا روزہ ثابت ہے میں بتواز مکمل کروں جو لوگ حج پہ ہیں جو لوگ حج پہ گئے ہوئے یوم عرفات پہ نہ ان کو منہ نہ ان کو رکمنٹ لے گئے کوئی ایک طاقت سمجھتا ہے کر سکتا ہے وہ لدہ بہت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تھے تو لوگوں میں یہ شک گذرہ جو ہمیں عرفہ وردن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھو حج پہ جو عرفات کے اندر میں بھی تھے تو لوگوں کو یہ شک گذرہ کے حضور نے روزہ کیونکہ حضور جو ہمیں عرفہ کا روزہ رکھتے تھے بھی دردود کیا تو لوگوں کو یہ کریر ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ نہیں رکھا لیکن کم ممانت بھی نہیں ہے اگر کسی کے لئے سکتا ہے کو رکھ سکتا ہے ممانت بھی اس کی نہیں فرمائی یہ حج کراوات میں نے بچھا ہے یہ حج کراوات میں جو حج پہ ہیں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا اور نہ ایسی ترغیب کی اور مختلف روایات مختلف صحابہ کامل میں مختلف صحابہ نے نوم کو رکھا اور وہ اپنی طاقت کے مطابق وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی عبادت کو تازہ دم رہا کے اپنی عبادت کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کے وقت نوم زلاج کا روزہ نہیں رکھا ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں عرفہ کا روزہ رکھتے تھے اس کے بارے ہم آیا کہ امید ہے کہ پشلے ایک سال کے اور اندہ ایک سال کی گناہ اللہ تعالیٰ بخشتے ہیں پھر ایک اور یہ روایت جس کو منصوب کہتا ہے ایک بہت بڑے صحابی کی طرف ذلحج کی تکبیریں ذلحج کی تکبیریں نو کی فجر سے لے کر تیرہ کی اثر تک ہے نو جو میں عرفہ کی فجر سے لے کر تیرہ تاریخ کی اثر تک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ 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 نو زلاج صبح سے لے کر چاہے ہم حجبے ہیں یا ہم حجبے نہیں ہیں ہم روحانی طور پر ان کے ساتھ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث موجود ہے کہ جو قربانی کرنا چاہیے جو قربانی کرنا چاہیے وہ نہ بال صاف کریں نہ ناخن کٹیں یعنی کہ احرام کی پابنیوں میں آ جائے اپنے آپ کو ان کے ساتھ روحانی طور پر محسوس کرنا چاہیے جو قربانی کرنا چاہیے باقی کسی پر یہ پابنی نہیں ہے جو قربانی نہیں کر رہا اس کو بلکل جمعہ کا اس نے اتمام کرنا چاہیے نہ دو کشکو رگا کے سب کچھ کرنا چاہیے لیکن جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو احرام کی پابنیوں میں محسوس کریں نہ بال کٹیں اور نہ ناخن کٹیں یہ سب سے کٹیں کٹیں جی ، یہ یکم دلات جائے آج آج انشاءلہ شروع ہو گیا ہاں جا رات ہو گیا جاند مظر آگیا تو آپ جو جو ہیں وہ نہ بال کٹیں نہ ناخن کٹیں جس نے قربانی کرنا چاہیے وہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو ہے محسوس کریں یہ ہے جی موٹی موٹی باتیں جو مصدد ہیں کہ اس نے بہت سری باتیں آگے اچھے پیالی ہوں جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یہ بیس ہو جانا جی بہت لمبی چوڑی بیس ہے تو اس پہ اگر آپ سمجھتے ہیں اتعاط بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں دونوں دونوں سے راجعہ کرنے ہیں ویسے تو یہ جس علاقے میں آپ ہیں جس علاقے میں آپ ہیں ادھر کی جو نوز راجعہ وہی مختلف ہے لیکن ہے وہی میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ دونوں برابر ہی آئے پہلی آج پہلی تھی ان کی پہلی آج مانکہ آپ کا اپنا جو آپ کا اپنا جو علاقہ ہی جو ہے وہ بزاہر اس لیں نوز راجعہ پیسے کرنے جو میں ارفات اس کو نوز راجعہ جو میں ارفات آجاتا ہے وہ ہے ایک مطلب میں کہاں یہ بہت دیگر ہے کیونکہ دو فکر نے دو چلیں بیان کی یہ کام کی لگے چلیں ایک کیا ہے جو آپ کے نزلیت باردرز ہیں وہاں سے چلیں جن کا مکہ کے تب باردرز بیانی کا سکتہ ایسے مرسنی جاتے اسلام نہیں وہ دنوں کو ایسے پاردرز سہیں کریں مکم بکم 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 باردرز سہیں کریں آپ کو اپنے جو رافیق مطابق چلیں لیکن عید تو آپ اپنے کریں گا تو آپ کا تو جو میں ارفات یا نوز راجعہ وہی بنے گا تو آپ نے نوز راجعہ کو کرنا ہے جو آپ کا نوز راجعہ یہاں سے دیکھا؟ نيی آپ کے ثورہ ہساں سے پناہ Goshi اللہ ایسے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اطاق فرما فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ مدد و نصرد فرما اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرد فرما اللہ امت مسلمہ کے حال کو رحم فرما امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق اور اتحاد اطاق فرما اللہ دوم اسلامی بن لگی اطاق فرما اور مرآخنی وقت ہماری زبانوں پر جاری فرما لا الہی ان اللہ ورحمت الرسول اللہ صل اللہ تعالی على رسول خطیم محمد وعلا علی وصحبی مرآلہ